بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آواز دوست کے ساتھ اپنے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں ڈاٹر کمر فاروق کا السلام علیکم ہمارا آج کا پروگرام سپین کے اندر کرونا وارس کے محلق وار کے دوران چودہ مارس کو ایمرجنسی لگائی گئی اس ایمرجنسی میں جب کسی شہری کا باہر نکلنا ناممکن تھا اور پاکستانی کمیونٹی کے وہ جانباز جو اپنے اس ولک سپین کے اندر کرونا وارس سے لڑنے والوں کا صفحہ اول میں ڈاکٹرز پیرامیڈکل سٹاف نرسز اور ہسپیٹل کے عملہ کے لیے دردے دل رکھ رہے تھے ان کو سہولیات پہنچانے کے لیے ایک لاحے عمل تیار کیا گیا آج اپنے اس پروگرام میں ہم اس لاحے عمل کو بنانے والے دوستوں کو شریک گفتگو کیا ہے ان سے ہم اس آئیڈیا کے حوالے سے اور اس سپانش معاشرہ کے اندر ان کی اس پہچان کو نہ صرف ان کی پہچان ان کے سیکٹل کی پہچان پاکستانی کمیونٹی کی پہچان پاکستان کی پہچان انہوں نے کس طرح محسوس کیا اس سارے تین ماہ کے اندر جب انہوں نے فریز سروسز دیں ڈاکٹرز کو پیرامیڈکل سٹاف کو نرسز کو کہ وہ ہاسپٹل سے انہیں لے کر گھر پہنچاتے تھے اور گھر سے ہاسپٹل پہنچاتے تھے میری براد سپین کے اندر بارسرونہ کے اندر پاکستانی ٹیکسی سیکٹر کے وہ ڈرائیورز ہیں جنہوں نے یہ خدمت سرانجام دی اور پوری دنیا کے اندر نہ صرف سپین کا بلکہ پاکستان کا ڈنکہ بجایا آج میرے وہ تمام مہمان میرے ساتھ موجود ہیں میں تعارف کراتا چلوں آج کے میرے پینل میں چوری آسن گندل صاحب ہیں شہباز کھٹانا صاحب ہیں چوری اسگر علی باغلی صاحب ہیں میاں آمر رضا صاحب ہیں اور محمد رضا کھوکر صاحب اور ذنہ کے طرح میرے ساتھ جنگ جیو کے نمائندہ جواد تیما صاحب تجدیہ کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آواز دوست دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائی تو سب سے پہلے میں شہباز کھٹانا صاحب کی طرف چلوں گا ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا اور اس آئیڈیا کے لئے آپ نے اپدائی طور پر کیا خدمات کن دوستوں کو جمع کیا کس طرح یہ اس آئیڈیا کو پایا تکمیل تک پہنچایا جی شہباز کھٹانا صاحب جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے تو سب دوستوں کو اور ڈاک صاحب آپ کا تہدل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا اور کافی پہلے بھی یہ باتیں بسکس ہو چکی ہیں لیکن آپ کے توسط سے آپ یہ باتیں دوبارہ میں اپنے ناظرین تک چاہنا چاہتا ہوں پہلے تو سب سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس مخلق بیماری سے نجات دلائی اور یہ نجات دائمی ہو ختم ہو یہاں سے کرونا پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی پھیلا ہوا ہے جہاں جہاں بھی یہ وبا پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے نجات دلائے اور تمام عالمین کو اس وبا سے محفظ رمائے آمین اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا ہے کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا اور کیسے آیا یہ آپ کو پتا ہے جیسا کہ چائنہ کے بعد جب یہ یورپ میں داہل ہوا تو سب سے پہلے یہ اٹلی میں شروع ہوا تو اٹلی میں کیونکہ میرے وہاں بھائی بھی رہتے ہیں کافیل سے رابطے میں رہتے ہیں ظاہر ہے اپنے فیملی سے بندہ رابطے میں رہتے ہیں خاص کر ان دنوں میں جب وہاں حالات کرونا جیسی وبا سے بدترین ہو جاتے ہیں اس وقت زیادہ انسان اگر اسے سے رابطے میں رہتا ہے گزرے کی خیریت بیافت کرتا رہتا ہے تو اسی دوران جب آسٹا آسٹا پھر ہمیں یہ شور تھا کہ جیسے چائنہ سے اگر یہ اٹلی میں آسکتا ہے تو ظاہر ہے اٹلی سے پھر یہ باقی یورپ میں بھی پھیلے اگر ایسا ہی ہوا جیسے ہی چودہ مارچ کو حکومت وقت سپین نے ایمیرکنس کا اعلان کیا لاکڈون کیا تو میرے کچھ دوستو آپ نے جیسے بھائی جان چوڑری آسن گوندو صاحب ہے بھائی جان چوڑری کمل کجر صاحب اور بھائی اصل کسانہ صاحب بھائی زفر کھٹانہ صاحب یہ سارے آپ جاروں پانچے اکٹھے ہوئے ادھر ہی اور یہ بیٹھ کے بس سوچنے لگے کہ کیا کریں دیکھیں وہ جو وہاں ہوئے اس طرح آپ دیکھیں کہ سپین میں جب یہ لاکڈون جائے جس ملک میں بھی لاکڈون ہوتا ہے تو وہاں پھر جو قوم ہے وہ تین حصوں میں ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ایک وہ ہوتے ہیں جو ڈیکٹرز اور پیرامیجکل سٹاف جو ساری زندگی اسی کے لیے انہوں نے اکرام کرنا ہے اور اس بواہ کے اندر ظاہر ہے وہ سب سے صفحے اول کے ہر اول دستہ تھی اور ان کے علاوہ دوسری حکوم کی مشینری تھی جیسا کہ سموری داد کے لیے پولیس وغیرہ اور باقی تمام مدارے جنہوں نے سیکیورٹی فرام کرنی ہوتی ہے باقی تیسری جو پوزیشن ہے وہ عوام ہوتی ہے جنہوں نے صرف اس دوران گھروں میں رہنا تھا ہم بھی اسی پوزیشن میں آتے تھے عوام کی طرح ہمیں بھی گھروں میں ہی رہنا تھا لیکن چونکہ ہمارا سیکٹر ایسا ہے ہمارا کام ایسا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں سہولیہ بھی گئے تھے کہ ہم نکل سکتے ہیں پہلے دنوں جیسے پہلے پندرہ دن تھے ان دنوں میں ابھی تک ہم تقریباً ساری ٹیکسی بیور نکل سکتے تھے تو ہم نے یہ سوچا کیونکہ ہمیں اجازت ہے باہر نکلنے کی ہم جا سکتے ہیں تو بجائے ہم کے دروں میں بیٹھیں جو یہ محلق بیماری آئی ہے اس کے آگے جو سب سے حرابل تستہ ہے ڈاکٹرز کا یا ترین ماریکل سٹاف کا ان کے ساتھ کوئی ایسا تعاون کیا جائے جس سے ہماری کمیونٹی اور پاکستان کا نام بلان دو اور ہماری انٹیگریشن کے حوالے سے بھی سپین کے اندر کے ہم نے رہتے ہوئے سپین کے اندر اندر رہتے ہوئے ہم یہاں کی کمیونٹی میں انٹیگریٹ کرتے ہیں تو کچھ ایسا کام کریں جس سے یہ سارے مسئلے بیق وقت کھالو کمیونٹی کا نام بھی بلان دو پاکستان کا نام بھی بلان دو اور ہماری انٹیگریشن کا بھی جو سلسلہ وہ بھی واضح نظر آئے اللہ کے فقی پھر اللہ کہتا ہے کہ جیسے انسان کے رابع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے اپنے سارے دوستوں نے ہم نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ڈاکٹرز اور جس میں آسم گونل صاحب اور اپنا کمر گوجر صاحب جیسے ہی ہم نے یہ اپنے واتساپ سے اپنے سوری اپنے فیس بک کے پیج سے سب سے پہلے میں نے بھائی آسم کے موبائل سے اپنا وہ بھائی آسم کا ایک پوسٹر لگایا اس کے بعد میں نے اپنی فیس بک پر لگایا پھر چودی ایسا پاس کسانہ صاحب کی بھی لگایا جیسے ہی ہم لگاتے کہ ساتھ ہی اسی وقت ایک سیکنڈ جندر عمر عزیز صاحب کی اور خالد محمود صاحب کی کالاتی ہے کہ ہمیں بھی اس میں ایڈ کریں اور جیسے جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں کہ اندر یہ جذبہ موجود ہے انسانی حکمت کا پھر وہ کام بھرتا گیا اور دوستوں کی کالے آتی گئیں اور وہ اس میں شریک ہوتے گئیں پھر ہم نے ایک سید شراز عسیل انشاء صاحب نے انہوں فوری ٹور پر ایک ورس اپ گروپ یا تشکیل دیا مختلف کام تھے جو کرنے تھے اس دوران تو انہوں نے پانفلٹ بنائے چوزر عسیل صاحب نے پانفلٹ لے کر جیسے پھر اس میں بھائی محمود صغر بھائی رضا کے ساتھ جتنے میں ہمارے قریبی دوست ہیں سب کی کالے آنے شروع اور ان سب نے اپنے ہمارے ساتھ ازارے یکٹی کا ہمیں جتنے کلایا اور بولا انہوں نے کہا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ جو بھی کام کریں تو دیکھیں پھر اللہ کا فضل سے پہلے بھی بارکار چکا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں یہ پوٹینشل موجود ہے کہ تقریباً دو سو کے قریب جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور یہ اکیلے آدمی کا جی بلکل دو سو کے قریب ٹیکسی ڈرائیورز اس رضا کرانا خدمت میں جنہوں نے آپ کو پیش کیا آسان گونتر صاحب کی طرف بڑھوں گا گونتر صاحب آپ بتائیے گا کہ جب آپ پہلی دفعہ ہاؤسپٹل گئے ہیں اور وہاں کونٹر پر آپ نے جا کر یہ بات کی تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ جس خاتون کو جو کونٹر پر موجود تھی جب اسے کہا کہ ہم یہ سروس دینا چاہتے تو اس کا کیا رد عمل تھا اس نے کس طرح آپ کی طرف دیکھا اور آپ کے کیا جذبات تھے اس وقت جی ڈرائیورز صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اس پروگرام میں شامل کیا جی ڈرائیورز صاحب جب ہم یہ آسپٹل پہلے آسپٹل جو تھا وہ سفیرو سنتو تھا سنتا کلومہ میں ادھر آہم گئے اور ان کو جا کے پامفلٹ دیا اس کے اوپر سب دوستوں کے ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے تھے اور اس جو ادھر بیٹھی ہوئی تھی ریسپچن پر اس نے بہت اچھا فیل کیا بہت اچھا فیل بیک دیا اس نے اور اس نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا ہم سب کا اور بہت ہوش ہوئی وہ اور اس نے کہا کہ اس موبائی مرض میں جب سب دوست سب لوگ اپنے گھر میں جو ہے تار کے بیٹھے ہوئے ہیں کوئی لوگ بار میں مکر رہا رسک بہت زیادہ تھا بھوماری کا تو اس نے بہت ہوش ہوئی اور اس نے یہ بھی کہا کہ آپ نے بہت امت کی ہے آج جب سب گھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ فری سروس دے رہی ہیں اور آپ کے سب دوست جو ہیں وہ فری سروس دینے کے لیے آگئے ہیں تو اس نے بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور اس سے جو اینہ ہماری کمیونٹی کا کافی نام بلند ہوا اور جب اس نے پوچھا کہ آپ پاکستانی ہیں تو میں نے بڑے فخر سے کہا کہ جی ہاں ہم پاکستانی ہیں اور ہم سب دوستوں نے مل کے یہ پلان بنایا ہے کہ ہم اس فرونہ کی مرض میں جہاں آپ اتنے گھنٹے کام کرتے ہیں اور آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں گھر جاتے ہیں اور اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی کافی جو آیا وہ مشکلیں پیش آ رہی تھی رات کو ڈاکٹر کو ڈیوپی زیادہ کرنی پاکستانی پاکستانی تھی اور اس وقت سے ان کو کافی دیر انتظار کرنا پہتا پڑتا تھا پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے تو انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا ظاہر کیا اور اس کے بعد ہم دوسرے ہرپیٹلوں میں ایسے ایسے نمبر دیتے گئے اور ہمیں کالیں آتی شروع ہو گئی صرف ادھر ہی نہیں پوری دنیا سے کالیں آئیں پورے دنیا سے دوستوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا تھا بلکل گونزل صاحب دنیا بر سے ستائشی اور تحسین کی کامیں آپ لوگوں کو آئیں آپ لوگوں کا حوصلہ بلند کیا دنیا بر میں بسنے والے پاکستانی اس نئے آئیڈیا سے بہت زیادہ انہوں نے دلچسپی کا اظہار کیا تو میں عصقر علی صاحب کی طرح بڑھوں گا جب آپ کو پتا چلا کہ یہ سلسلہ شروع کرنے جا رہے تو آپ کے کیا رد عمل تھا آپ نے کیا محسوس کیا جبکہ ہر طرف پورا جو بارسلونہ تھا اس کی اندر ایک خوف تھا کہ باہر نکلیں گے تو ہم کرونا کو گھر لے آئیں گے ایسی صورت میں جب آپ کو پتا چلا تو آپ کے پہلا رد عمل کیا تھا یعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ بارکاتہو صاحب سننے والوں کو اور میں سہے دل سے شکر گذار ہوں آواز دوست میوز یورپ کا جنہوں نے ہمیں یہ موقع فرام کیا کہ ہم اپنی بات جو انہا وہ دوسرے لوگ تک پنچا سکیں بہت شکریہ رکھ صاحب اور جواز بھائی آپ کا دیار صاحب آپ نے یہ بات کی جب ہم نے سنا پہلے تو یہ بھائی آسم بھائی شکال بھائی سمر اور دوستوں نے بیٹ کے مشورہ کیا کیونکہ اس فقط حالات ایسے ہو چکے تھے کہ زیادہ لوگ بیٹھ نہیں سکتے تھے انہوں نے پھر کال کی کہ یہ تیسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں تو بڑی ہوشی ہوئی آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی اس سے پہلے بھی ایسے موقع آئے ہیں جس سے ہم نے بڑھ چڑھ کر اس کام میں حصہ لیا اور ہمیں اتنی ہوشی ہوئی بے حد ہوشی ہوئی اور ہم نے پھر سارے دوستوں سے رابطہ کیا کہ یہ کام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور الحمدللہ کوئی بھی ایسا دوست نہیں تھا چند ایک سوا کئی دوست ہوتے ہیں لیکن اوورال سب دوستوں نے اس کی حامی بری کہ ہم جو نہ وہ سروسیں دیں گے جب تک ہمیں کام کرنے کی اجازت ہے جس دن کام کریں گے اور اس دن ہم جو نہ وہ انشاءاللہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو سروسیں دیں گے اور یہ تو ہمارے لئے ایک موقع تھا اپنے آپ کو اور اپنی کمیونٹی کو پرموٹ کرنے کا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جس وقت یہ لاگ ڈاؤن شروع ہوا اور کرونا وبا جو نہ وہ چیزی سے پھیہ رہی تھی اور ہر بندہ اس سے ڈر رہا تھا ایک دن ہم نے میں بھائی آسم اور شباز بھائی ایک دفعہ ایک جگہ گئے انٹریو دینے کے لئے انہوں نے کہا یار آپ کا بڑا ہنسلہ ہے کہ اتنے وبا ہوتے ہوئے بھی اس کے دوران آپ لوگ جو انہا وہ پہت جا کے سروسے دے رہے ہیں یہ آپ کو کیسے خیال آیا یہ آپ کو دار نہیں لگتا ہم نے کہا یار بات یہ ہے کہ دار کس چیز کا پہلے تو سب سے اللہ تعالی جس کو اپنی حفاظت اور اپنی افسومان میں رکھے سب کو دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ٹیکسی درائیوز کی ان لوگوں کو ضرورت ہے ہر بندہ جو بھی ہے وہ اپنے حصے کا کام کرنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو ہم کیوں اس کو ضائع کریں تو اس وقت سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ویڈس اپ گروپ بنایا پھر جو ہمارے دیلی کے روزانہ کی لوگ آرے جانا شروع ہے لوگوں کا ڈاکٹرز کا یا نرسیز کا تو انہوں کو بھی ہم نے اپنے ویڈس اپ گروپ میں شامل کیا تو وہ بھی ایک دن پہلے یا ایک بارہ کے انٹے پہلے آٹھ کے انٹے پہلے تک تقریباً وہ اپنا وہ کہہ دیتے تھے کہ ہم نے یہاں سے اس ٹائم ہمیں جو نہ کوئی بندہ آئے اور ہمیں لے کے جائے تو الحمدللہ کوئی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ جو ہم نے مس کیا ہو اور یہ ہم نے تو بڑے الحمدللہ بڑے جورت انداز سے یہ کام کیا اور ہمیں الحمدللہ فخر ہے کہ یہ اللہ تعالی نے ہم سے کام لیا اور ہم سرخ روح ہوئے اور ہماری کمیونٹ بھی سرخ روح ہوئے بلکل اللہ تعالی نے ہم سے کام لیا ہم سرخ روح ہوئے ہمارے ملک کا نام روشن ہوا پوری دنیا کے اندر پاکستان کا ڈنکہ بجا کے بارسلونہ کے اندر پاکستانی جو ٹیکسی ڈرائورز ہیں وہ انسانیت کی خدمت کس انداز سے کر رہے ہیں میاں آمر رضا کی طرح بڑھوں گا میاں صاحب آپ بتائیے گا آپ کو میں نے اکثر ان تین ماہ کے اندر رمضان سے قبل تک تقریباً پانچ سات رمضان تک میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اکثر سڑک پر تھے جب بھی رابطہ کیا تو آپ نے کہا بھائی میں فلان جگہ پر ہم میں فلان جگہ آپ کو ڈر نہیں تھا جی اسلام علیکم سب سے پہلے ڈاکر صاحب آپ کا شکریہ آواز دوست کا شکریہ آپ کی پوری ٹیم کا اور میرے پینل کو اسلام علیکم اور سننے والے ساروں دوستوں کو اسلام علیکم سار جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پلانڈ چیزیں نہیں ہوتی یہ آپ کے خون میں شامل ہوتی ہیں آپ کی کوم میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں ان کو آپ پلان کر کے نہیں کر سکتے یہ بس وہ ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وقت کی نماز بلے دن نماز دیکھو بلے دنیاں ٹکڑا وہ ایک ٹائم آیا تھا جس میں ان سارے دوستوں نے بڑی حیمت دکھائی اور ایک انشیٹیو لیا ٹھیک ہے ان سارے دوستوں کو شہباز بھائی کو آسن کو کمر گجر صاحب کو باغڑی صاحب کو رضاق بھائی جتنے بھی دوست اس میں شامل تھے سب کو خراج تحسین پہلے اس بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ سار کہتے ہیں کہ سار جھکا کے جیا نمو چھپا کے جیا چار دن کم جیا تو کیا جیا لیکن ستمگار کی نظروں سے نظریں ملا کر جیا واقعہ کراتے ہیں جی سار یہ یہ اس میں ہماری حمت نہیں تھی اس میں ہمارا کوئی زور نہیں تھا اس میں ہماری کوئی بادری نہیں تھی لیکن دیکھیں نا سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ آپ آم کہیں یہ ہماری بڑی بادری تھی ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں جس جگہ میں رہتے ہیں کیونکہ ہم باہر سے آئے ہیں پاکستان سے آئے ہیں تھا لیکن بڑے عرصے تھا کہ آپ جب بھی دیکھیں جب بھی احبار اٹھائیں تو جو لوکل میڈیا یا جتنے زیادہ تار پاکستانیوں کی منفی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آتی رہتی ہیں ٹھیک اب جب بھی احبار اٹھائیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلان ہو گیا تمکان ہو گیا تو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے پھر آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے آپ کو نکل نہ پڑتا آپ کو اپنے اندر سے ڈار کو نکالنا پڑتا ہے بچے فیملی سب کی تھی ہم ہم سب کی بھی فیملی تھی ڈار ہمارے اندر بھی تھا لیکن کسی نہ کسی نے تو چلنا تھا نا کسی نے کسی سے تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح باغٹ صاحب نے فرمایا کہ کتنی بڑی کمیونٹی میں سے کسی سے تو اللہ تعالیٰ نے کام لینا تھا نا تو ہم اس میں بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے چوز کیا ٹھیک ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس میں سارے دوستوں نے بڑا اچھا تعاون کیا شواز بھائی نے جب یہاں آسم بھائی نے یہ انیشیٹیو شروع کیا تو اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ لوگوں نے بڑی تعاون کیا بڑا ان کے ساتھ پیچھے چلے اور ان کے ان کے حمد بڑھائی سارا کام کیا لیکن مسئلہ اس کے بعد یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکال سٹاف کو جس طرح آسم بھائی نے کہا کہ جو ٹرانسپورٹ تھی پبلک ٹرانسپورٹ وہ مینیمائز ہوگی تھی یعنی کہ اگر آپ سو پرسنٹ میٹرو ٹرین یا بس چلتی تھی وہ لوگڈ آن کے دنوں میں تقریباً بیس پرسنٹ ہوگی تھی اور جو اس میں سارے جو ڈاکٹرز یا پیرا میڈیکال سٹاف چلو ڈاکٹرز تو آپ اوڈ کر لیں گے جن کے پاس گاڑیاں ہیں یا سارا کچھ ہے لیکن اس بات کو بھی آپ چھوڑ آپ اس بات پہ آئیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹرز کو ضرورت تھی یا ڈاکٹرز کو ہمیں یہ چیز کرنی چاہیے تھی ہم نے یہ جتنی کوشش کی اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے ہم نے اپنا ایک مصبت چہرہ دکھایا اس کمیونٹی کو کے ہاں آپ کی طرف دبارہ ہوں گا یہ ہماری ضرورت تھی کہ ہمیں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس میں بہتر اپنے تلقات کے لیے بہت ضروری تھا اور کسی نے کسی نے تو آگے بڑھنا تھا اور یہ خدمت اللہ نے انجام دیا تو آج ہمارا پروگرام چل رہا ہے کہ لوگ ڈون کے دوران ٹیکسی سیکٹر کے وہ جانباز جنہوں نے کرونا وائرس کے اس محلق وار کے دوران سڑکوں پر اپنی گاڑیاں رکھیں اور ڈاکٹرز پیرامیڈکس ٹوف نرسز اور دیگر عملہ کو ہسپیٹل سے گار اور گار سے ہسپیٹل پہنچاتے رہے جس کا ڈنکہ پوری دنیا کے اندر بجا میں محمود رزاک خوکر صاحب کی طرف بردان سے آہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آپ اس سارے پروسس میں آہ نظر آتے رہے ہیں آپ بہت ایسی طرح ڈاکٹرز کو آہ سروس دیتے ہوئے آپ آہ میری نظر سے گزرتے رہے آپ بتائیے گا کہ مقامی کمیونٹی کے اندر اس سارے عمل کا کیا رد عمل دیکھا آپ نے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری طرف سے تمام سننے والوں کو اور پینل کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد رکش صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جو اپنے واضح دوست میں ہمیں موقع دیا ہے ہمیں اس موضوع پر بات کر سکیں تو یہ جو سارا پلان تھا جو بیشباز کا تھا یا دوسرے جو یاسم گندل صاحب کا تھا تو اس میں دوستوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جب ہم نے ان کی آواز کو سنا ان کی آواز کو دیکھا تو دیکھ کر حیران تھے جیسے وہ کہتے ہیں کہ دیکھ کر حیران تھا صاحب دیکھ کر حیران تھا صاحب دل کی میری تھی یا انسانیت کی حد یہ چیزیں انہوں نے ایک انسانیت کی خدمت کے لیے کام شروع کیا اور ہم کے دلوں کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوا اور ہم ان کے ساتھ چلتے گئے اور یہ کاروان بڑھتا گیا اس کے بعد جب ہم نے یہ کام شروع کیا اس کے بعد ہم نے اپنی جو بھی اتنی ڈینجرس کنڈیشن میں بھی ہم نے جو کچھ بھی کیا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا اور جب یہ ہم نے کام کرتے گئے آہستہ آہستہ کی پذیرائی ہوتی گئی دوست ساتھ ساتھ ملتے گئے اور جب جب یہ چیز اوپن ہوتی گئی تو جو لوکل کمیونٹی میں جو لوکل کمیونٹی نے جب دیکھا جب ان ڈاکٹرز نے ان پیرا میڈیکل سٹاف نے ہمیں یہ کرتے ہوئے نہ صرف یہ کہ ہم ان کو صرف جا کے جو نمبر دیایا ہیں تو وہ ہمیں کال کرتے ہیں نہیں ہم نے جو جو جدھر جدھر نمبر دیا ہے اس نمبر پہ ہمیں کالیں آئیں ہم نے اس کو سرف کیا دوستوں کی تعاون کے ساتھ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ریالٹی جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں تو اس کے بعد جو جو پذیرائی ہوئی جو ان لوگوں نے ہمیں سراحا ہم ان کا بہت شکر گزار رہے ہیں اور ان دوستوں کا بھی بہت شکر گزار رہے ہیں جو انہوں نے ہمارے ساتھ دیا اور اتنی پذیرائی ہوئی کہ آج آپ کوئی بھی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں سپین کا میڈیا جس سب سے بڑا لابنگور دیا ہے اس میں یہ خبر چھپی چھوٹے موٹے جو بھی اس کے کومنٹس دیکھیں ہزاروں کی طرح میں اس کے کومنٹس آئے جنہوں نے لوگوں نے ہمیں یہ ضرور احساس دوائیا کہ آپ ایک کمیونٹی ہو اور اس ملک کا نام جس کا نام پاکستان ہے جس کے ہم بشندے ہیں اس ملک کے نام روشن کرنے کے لیے ہم نے جو کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا اس کو ہمیں جو پذیرائی اس عوام میں رہتے ہوئے ملی ہے ہم ان کے بھی بہت شکر گزار رہے ہیں کیونکہ دن پہ رات ہر بڑے میڈیے پہ چھوٹے میڈیے پہ ہمیں اس چیز کو بہت زیادہ سراہ آ گیا چھوٹا میڈیا یا بڑا میڈیا ہر جگہ پر اس کارے خائر کو اس انسانی خدمت کو سراہ آ گیا اور خراج تحسین پیچ کیا گیا پاکستان کا ایک روشن چہرہ ایک مصبت چہرہ سامنے آیا تو میرے ساتھ جنگ جیوں کے نمائندہ بھی ہیں بارسلونہ سے ان کو رپورٹ بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ وہ بھی اس خدمت میں پیش پیش رہے ہیں جواز چیمہ صاحب آپ بتائیے گا آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹ سامن سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے اپنا سلسلہ جو لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا جنہوں نے کووڈ میں سرب کیا اس میں دوسرا تیسرا پروگرام ہے تو آج اصل جو جامباز ہیں ہماری کمیونٹی کے ان کے ساتھ آپ پروگرام کر رہے ہیں اور جتنے بھی لوگوں نے اس کووڈ میں حصہ لیا سروسز پروائیڈ میں ان تمام دوستوں کو اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں ڈاکٹ سامن آپ نے میرا تجربہ پوچھا میں نے خود بھی ذاتی طور پر بھی پیرامیڈکل سٹانس کو سرب کیا لیکن چونکہ میرا تعلق میڈیا سے بھی ہے اور میں میڈیا کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دوستوں نے ان دوستوں کی وجہ سے ہماری اس پاکستانی کمیونٹی کی وجہ سے ہم اکثر لفظ یوز کرتے ہیں پاکستان کا مصبت چیرہ یا پاکستان کا سوفٹ ایمج میں یہاں تھوڑی سی اپنی طرف سے تھوڑا ایڈ تردہ چاہوں کہ ان دوستوں نے پاکستان کا اصل چیرہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے ہمارا الحمدلللہ چیرہ ہے ہی صاف الحمدللہ ہمارا چیرہ ہے ہی مصبت لیکن بس اس کو دکھانے کی ضرورت ہے اور اس کووڈ میں اس پینڈیمک میں ان دوستوں کو یہ موقع ملا کہ یہ اپنی کمیونٹی کا پاکستان کا اصل جو چیرہ ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں اور آپ نے ہم بھی دیکھا کہ یہاں کے لوکل میڈیا میں بھی نیشنل میڈیا میں بھی اور انٹرنیشنل میڈیا میں بھی اور پاکستان کے میں یہ آہاں یہ اس کووڈ کو جہاں یہ وبائی مرض ہے اس سے بہت زیادہ معاشی طور پر بھی نقصان ہوا لوگوں کی ڈیتھ پی ہوئیں لیکن یہاں میں اس کو تھوڑا سا پوزیٹیولی بھی لیتا ہوں کہ اس کووڈ نے ہمیں ایک موقع بھی فرام کیا کہ ہم اپنے وجود کو اپنے آپ کو اس کمیونٹی میں منوا سکیں کہ دیکھیں کہ ہم محبے وطن ہیں ہم امن پسند ہیں ہم محبت کرنے والے ہیں ہم انسانیت سے محبت کرتے ہیں اور ہم نے اس کا عملی طور پر مظاہرہ کیا ہے اور پاکستان کا جو اصل چہرہ تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھائے اور یہاں کی جو لوکل کمیونٹی ہے اس میں بھی اس کو اپریشیٹ کیا اور میری طرف سے اور تمام ہماری میڈیا گروپ کی طرف سے میں ان تمام دوستوں کو حراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو دعا دیتا ہوں حراج تحسین پیش کرتے ہیں اور دعا دیتے ہیں جانبازوں کو جنہوں نے کرونا کے اس محلق وار کے دوران کمیونٹی کی بھی خدمت کی یہ ایک الگ ٹاپک ہے اس میں میرے ایسے دوست بھی ہیں آج کے میرے پینل میں جو کمیونٹی کی الگ سے انہوں نے خدمت کی جو راشن کا ایک پہلو تھا لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کا وہ اس میں بھی مصروف رہے اور ڈاکٹرز کو بھی خدمات سارا انجام دیتے رہے آج کا ہمارا پروگرام آوازِ دوست آپ دوست نیوز یورپ کے فیس بک پیج پر لائف دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں ڈاکٹر کمر فاروق ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں سرفراز مہدی خان سید فریاد حسین شاہ مون شہزاد بٹی ذلکرنین حیدر شمریز اقبال گندل قدیر خان آسان خان محمد زیاد صدیق محمد یوسف چیما محمد یوسف چیما صاحب کہہ رہے ہیں گوڈ جوب آتف گندر صاحبہ میں دیکھ رہے ہیں محمد رفان باغری دیکھ رہے ہیں محمد منصور منحا صاحب دیکھ رہے ہیں محمد زیاد صدیق صاحب دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں آپ سب پر سلامتی ہو آپ لوگوں نے وطن کا نام سر بلند کیا ہے ڈاڈ صاحب آئیو آئر ڈوائنگ گریڈز سیریز آف ڈیفرینٹ سبجیکٹ آئی یہ کہہ رہے ہیں محمد زیاد صدیق صاحب نے آپ دوستوں کے لیے خراج تحسین پیش کیا ہے سعید عالم اسلم صاحب دیکھ رہے ہیں دانش سائی ہیں خسنین طفیل ہیں ریاض ردھور ہیں عرفان محمود ہیں شہزاد اکبر وڑائے صاحب دیکھ رہے ہیں انہیں کہے ماشاءاللہ بہت زیادہ مبارک بات تصور خسین دیکھ رہے ہیں چورتہر جاوید دیکھ رہے ہیں فیصل یاکوب کموکہ صاحب دیکھ رہے ہیں عمر رضا صاحب بھی ہمیں جائن بھی ساتھ کیا ہوا ہے اور کیپیٹر لکھا ہے انہوں نے شہزاد اکبر وڑائے صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھی بڑی زبردست تصوروں سے انصب کہہ رہے ہیں زبردست جناب جب انہوں نے کہا ہے شکیل ڈنگا صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت خوب بلاول مقصود صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں محمد اقبال خوکھر صاحب دیکھ رہے ہیں عمران پاشا صاحب محمد عرفان چوری بلالہ مچیمہ لجپال سرکار دیکھ رہے ہیں عدیل سرفراز عدیل شفقت ملک صاحب دیکھ رہے ہیں چودری افتخار برنالہ صاحب ہیں شکیل ڈنگا صاحب کہتے ہیں قابل تحسین لوگ ہیں محمد ادنان خان صاحب دیکھ رہے ہیں ہمیں چودری تبریز علی کامران دیکھ رہے ہیں اور محمد ادنان خان انہوں نے کہا ہے کہ نجیب عامد صاحب محمد اشرف صاحب مہر فاروق صاحب دیکھ رہے ہیں اور نجیب عامد صاحب نے لکھا ہے ماشاء اللہ دار صاحب چودری اشتیاق حسین صاحب دیکھ رہے ہیں محمد عاصم گندر صاحب ہمیں ساتھ دیکھ بھی رہے ہیں چودری لہرا صاحب رضا صاحب دیکھ رہے ہیں بڑی لمبی فرست ہے اور تمام دوست آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں تو پڑھوں گا اپنے پروگرام کے دوسرے حصہ کی جانا جس میں آگے بڑھتے ہوئے چوری شباز آمد خٹانہ صاحب کی طرف آنگا ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ ہمارے پروگرام میں زیادہ زیادہ ہم آٹھ لوگوں کو لے سکتے ہیں ساتھ کو لے سکتے ہیں چھے کو لے سکتے ہیں تو آج میں نے ان معروف چہروں کو لیا ہے جو بہت زیادہ نظر آئے ہو سکتا ہے اور بھی بہت سارے دوست جنہوں نے بہت ساری سرورسز دی ہوں لیکن نہ انہیں میں اپنے پروگرام کا حصہ نہیں منا سکا شباز خٹانہ صاحب آپ ان دوستوں کا تذکرہ کیجئے گا جی راکھ صاحب بہت شکریہ میں اسی موضوع پہ آنے والا تھا تو آپ نے یہی سوال کر دیا میرے دل کی بات جو ہے وہ آپ نے کر دی سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی ہم نے ان سرویسز کا آغاز کیا جو سب سے پہلے میڈیا کبرج جس گلپ بندے نے دی یا جس انسان نے ہمیں دی وہ آپ تھے سب سے پہلے آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور سب سے پہلے آپ نے ہی ہمیں کبرج دی اور دوسری بات جو ہمارے دوست جنہوں نے کتنے بھی ہمارے دوست ہیں آپ نے پاکستانی بھائی ہیں کچھ سپانیش دوست بھی تھے کچھ برازیلین بھی تھے کچھ دوسرے ساؤت امریکہ سے بھی دوست تھے میں ان سپانیش لوگ بھی تھے لیکن جو خاص جو بنا اپنے چود خالد میں صاحب ہیں اپنے عمیر آصف صاحب ہیں اور ناصر بھائی ہیں اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ اگر میں نہ ہوں زیادہ دو سو پندے کا نام لے نہ مشکل ہے لیکن میں ان سب دوستوں کو ان سب دوستوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہماری آواز پر لبیقہ ہمارا ساتھ دیا اور جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ممکن ہوا ایک دو بندے کی وجہ سے یہ کام نہیں چلتے جتنی دیر آپ کے ساتھ ایک ٹیم نہ ہو وہ ہماری ٹیم بنے ہم ان کی ٹیم بنے اور ہم سب نے مل کر یہ ایک احد تھا جو ہم نے نبھایا اپنے لیے اپنی قوم کے لیے اور پاکستان کے لیے انسانیت کے لیے اس کے بعد میں ایک اور بات جو بہت ضروری ہے میں پرنا چاہتا ہوں آپ کے وساطت سے کہ یہ جو ڈاکٹرز جتنا بھی تھا اسے آگے چل کر یہ ایک تحریک بن گیا کھر یہ کچھ دوستوں نے جا سے آپ مرد اور بھی بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے آگے چل کر یہ راشن کی ترسیل گھروں میں جو کی اور ہمارے جو مخیر عزرات تھے تاجر برادران تھے تاجر برادران نے اپنے جو گدام ہیں ان کے جو مو کھول دیئے اور ہم نے ہم کو اور میرے دوستوں کو اس کا بھی موقع ملا کہ انہوں نے وہاں سے راشن لیا اور ان مستحق افراد تک پہنچایا جی اس کے وہ حق دار تھے تو یہ ایک ایسا کام تھا جو اس سے بھی بار کر دیکھیں یہ سارے معاملات چلتے چلتے الحمدللہ اور بھی بہت سارے جو بڑے ہیں انہوں نے بھی کافی خدمت کی جیسے ڈاکٹرز کے علاوہ انہوں نے گوارجا اربانا موسیس ڈسکوادرا اور ایسی جگہوں پہ جاکہ انہیں سینیٹائزر وغیرہ اور باقی جو ضرورت پرڈکس تھی وہ پہنچائیں اس کے علاوہ اپنی کونسل خانہ دیکھ لیں انہوں نے بھی کافی کام کیا اس کے علاوہ جو نویز بڑا ساتھ ہے اگر نام لوں تو یہ جارہ پروگرام میں صرف نام کی ساتھ ہی بھر جائے گا لیکن میں تاثروں کے ساتھ کے نام ہی لے سکتا لیکن میں سب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جس انسان نے بھی اس کووڈ کے دران جتنا جتنا بھی حصہ ڈالا یا سپاک فرنیشن انہوں نے بھی یعنی سب کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور میڈیا کی کہ اگر دیکھنا کچھ دن پہلے یہی اخبار جو سپین کے اخبار تھے یا جو یا اور کتلونیا کے جتنے اخبار تھے جو ہماری باکسونہ سینٹر کے اندر لڑائی ہوئی جو بادالونا میں لڑائی ہوئی وہی اخبار ہمارے خلاف کتنا پروپرگرنڈا کر رہے تھے کتنی کتنی ہماری وہ خبریاتی لگا رہے تھے جسے پاکستانی کمیونٹی کا چہرہ مسخ ہو رہا تھا تو یہ کچھ باتی ہی سے بھی سننے کو آئی کہ یہ اس کی تشہیر اگر اس سارے کام کی تشہیر نہ ہوتی تو پاکستانی کمیونٹی کا چہرہ ان کے ریکارڈ میں کیسے رہا تھا یہ تشہیر کی وجہ سے آپ لوگوں کی صاحب جو آپ لوگوں نے ہمارے صاحب دیا اور آپ نے ہمیں کبرج دی لوکل میڈیا نے بھی جیسے پاکستان کے جہاں جتنے بھی ٹینل ہے جیو والے جو اپنے جواب بھائی بیٹھے ہیں شاہد آمد شاہد صاحب ہے کیرن ہے آپ ہیں اور جتنے بھی زفر علیہ السکریشی صاحب ہیں اگر میں کسی کا نام رہ گیا ہو تو یار پیس محسوس نہ کرنا سب جتنے بھی ٹی وی والے ہیں انکرز ہیں انہوں نے ہمیں کبرج دی اس کے علاوہ پھر یہ بڑھتا بڑھتا لوگ جیسے بڑے میڈیا نے بھی اس کو سرحا یہ کیونکہ کام ہی ایسا تھا ہماری اس میں کوئی بادری نہیں ہے ہم نے کسی کو نہیں بلایا یارہو ہمیں کرو یہ کام ہی ایسا تھا اللہ کی بڑھتنی یہ حمد سے لینا تھا اس کام کو خود ہی ان کو مجبوری بنی کہ انہوں نے ایسا اس کو کبرج دینی تھی یہ ایسا ایک یہ پاکستانی کمیونٹی اور آپ کا مجھے لوگ بھول جائیں گے مجھے نہیں یاد رکھیں گے آپ کو رضاق کو بھی یاد رکھیں گے آسم کو نہیں رکھیں گے جواد کو نہیں رکھیں گے لیکن پاکستانی کمیونٹی کا نام یاد رکھا جائے گا اور یہ اس کی جہاں برسونا اور سپین کی تاریخ میں رہے گا یہ اگر میڈیا میں پاکستانی کمیونٹی کا نام رہے گا یہ انفرادی طور پر جن ہمارے پینل کے جو شرکہ ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے یقیناً ان کی خدمات کو بھی خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا اور انشاءاللہ میں آپ دوستوں سے آپ میرا فخر ہیں آپ ہمارا مان ہیں میرے دوست اس وقت سکرین پر موجود ہیں مجھے امید بھی ہے کہ آپ ان تمام دوستوں کو جو اریجنل جنہوں نے واقعہ تن انسان کی خدمت کی ہے ان کو آپ ایک ایسے پروگرام میں بلائیں گے اور اپریشیر کریں گے ان کو خراج تحسین پیش کریں گے یہ بھی آپ کے ذمعہ اللہ تعالیٰ کی ایک مربانی ہوگی آپ پر آپ لوگوں پر کہ آپ صرف دادے تحسین لیتے نہیں ہیں آپ دوسروں کو بھی دادے تحسین کا حق دار سمجھتے ہیں اور ان کو اس کا حق دیتے بھی ہیں اور میں امید کروں گا کہ آپ وہ اپنی طرف ہی ہر طرف نہیں دیکھیں گے آپ پورے قتلونیا کے اندر بلکہ میں کہوں گا کہ پورے سپین کے اندر آپ نظر دڑائیں جن لوگوں نے اریجنل کام کیا ہے جو بغیر کسی شورت کے میں بہت سارے دوستوں کو جانتا ہوں جہاں تک میڈیا نہیں پہنچا جہاں تک میں نہیں پہنچا جواد نہیں پہنچا شاہد نہیں پہنچا اور انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہیں میرے پاس تین چار ایسی سٹوریز ہیں شباہ صاحب اگر میں آپ کو سنا ہوں آپ کے رونکھیں کھڑے ہو جائیں جن میں پاکستانیوں نے جا کے اپنا کردار ادا کیا تو میں آگے بڑھوں گا آسم گندل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اسے پوچھوں گا کہ ہم دو حصوں میں رہتے ہیں ہمارے دل کی دھڑکنیں پاکستان کے لئے دھڑکتی ہیں پاکستان میں کوئی سانیہ ہوتا ہے ہم تڑپ اٹھتے ہیں اور اسی طرح اگر سپین کے اندر ایک بواہ سے ہمارا سامنا ہوا تو ہم نہ صرف تڑپے بلکہ اس کے لئے باہر نکلے کہ جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں تو آسم صاحب آپ سے حوال یہ ہے کہ مقامی معاشرے کے اندر جو ہم نے انٹیگریشن کی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے ہم ادھر رہتے ہیں سپین میں ادھر سپین نے ہمیں بہت کچھ لیا ہے اب مارا گار ہے ادھر مارے بچے ہیں ادھر اور اس وباہ میں ہم نے جب اپنا سپین مارا دوسرا گار آیا ہے جیسے ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں ایسے ہم سپین سے بھی پیار کرتے ہیں جب ہم نے دیکھا کہ ادھر جو ہے لوگ ڈاکٹر پیرا میڈیکل سٹاف جو ہے وہ لڑ رہے ہیں فرنٹ لائن پہ ہیں تو ہم نے ان کی مدد کی اور دوسرے بھی جو صرف ڈاکٹر نہیں ہیں اور بھی ہمیں مریضوں کی بھی تین چار اور بہت زیادہ کالیں آئیں ہیں جن کے پاس اس وقت ٹرانسپورٹ نہیں تھی ان کی بھی ہم نے ہیلپ کی ہے اور سپین نے جب ہمیں بہت کچھ دیا ہے اس لیے مارا بھی تھرگ بنتا تھا کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں ہم مارے اوپر فرض تھا کہ ہم اس کے لوگوں کی حدمت کریں اور ہم نے اسی وجہ سے جو ہے کافی زیادہ سرکھتے ہیں میڈیکل سٹاف کو راکشن بھی تقسیم کیا اور اس کے بعد جو ہے نارمل جو ہے کافی مریض تین چار مریض تھے جن کو میں نے بزاتے ہو تھا اپنی گاڑی پہ لے کر جا ہاسپٹل میں اور جب کچھ نظر بھی آ رہا تھا صاحب کچھ کہ بار کیسی بابا ہے بار جانا حطرے سے خالی نہیں تھا مارے گار میں بھی بچے ہیں فیملی ہیں ہم بھی جب گھر آتے تھے تو ہم جو ہے کپڑے بار دروازے سے بار چینج کر پہ گھر آتے تھے کیونکہ مارے گار میں بچے ہیں اسی وجہ سے ہم نے اس حطرے کو مول لیا اور ہم نے کسی کو اوپر کوئی سان نہیں کیا یہ مارا خرد بنتا تھا یہ مارا اوپر کرد تھا ہم جس میں گاہ رہے ہیں گودہ صاحب بلکل یہ کسی پر بھی احسان نہیں ہے جس طرح جواد نے بات کی کہ ہم نے اپنا آپ دکھایا ہے ہم نے اپنا ملک دکھایا ہے ہم نے اپنے مذہب کی جو تعلیمات ہیں وہ ان کے سامنے رکھی ہیں کہ ہم ایسے ہیں جو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے لکھا جاتا ہے وہ اصل نہیں یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے پاڑی اہم نکتے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے میں عزقر باغی صاحب کی طرف پڑھوں گا عزقر صاحب آپ بتائیے گا کہ اس سارے عمل کے دوران آپ میڈیا کا کردار کس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے اس آئیڈیے کو جہاں تک میری سٹڈی ہے میں نے دیکھا ہے کہ برطانیہ کے اندر بھی اس کو کافی کیا گیا تو آپ کو کیسا لگا جی دارس صاحب تہلی تو بات یہ ہے کہ میڈیا کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے یہ ایک کسی بھی معاشرے میں ایک بڑا اہم اور ایک پلر کا کام کرتا ہے اگر میڈیا نہ ہونا تو یہ کوئی بندہ ان چیزوں کو پرموٹ نہیں کر سکتا یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ انگلینڈ میں بھی یہ سلسلہ چلا اور یہ آپ یقین جانے ہیں پچھلے دنوں مجھے امریکہ سے ایک کال آئی تو ان کا نام مجھے یاد نہیں شاید امریکہ سے ان کی کال ہی مجھے کہہ رہے تھے بھئی اسلام علیکم جی والد اسلام ان سے بات ہوئی میں نے کہا بھئی آپ کون ہو انہوں نے اپنا نام بتایا میں نے کہا جی فرمائیے کیا کام ہے میں نے ایدھر احبار میں آپ کا پڑا تھا کہ آپ لوگ سپین میں رہتے ہیں لیکن وہ مجھے لگتے تھے وہ امریکن بار نہیں ہیں جس طرح اردو جس طرح بھو رہے تھے اس میں انگلیش کے ملاوٹ لگتی تھی کہ یہ تھوڑی سی اس طرح اردو بھو رہے تھے مجھے کہہ رہے تھے یار میں نے آپ کو کال کی آپ کو حاج تحسین پیش کرنے کے لیے کیونکہ یار میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ سین میں ہمارے پاکستانی ایسے بھائیوں ہوں گے جن کا نام اور ہمارے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سب بھائیوں کے نام تھے انہوں اس کے آگے آگے ٹیلی فون نمبر لکھے ہوئے تھے جو بھی کال آتی تھی ہم رسیب کرتے تھے بعد میں انگل لوگوں کو پتا جا گیا کہ یہ وارس اپ کا گروہ کی ہے اور وہ اس نے امریکہ میں وہ احبار میں پڑا اور اس نے وہ نمبر اسے لے کے جنہاں وہ مجھے اکھال کی اور مجھے یقین جانئے کہ وہ اتنا پوش ہو رہا تھا اور مجھے بار بار کہہ رہا تھا کہ یار آپ کتنے اچھے اور کتنے گریڈ لوگ اور مجھے فخر ہوتا ہے اپنا پاکستانی ہونے پہ کہ یار ہمارے پاکستانی جو نا وہ ان کا نام پوری دنیا میں انہوں نے روشن کیا اور میڈیا نے یہ کام کیا نا ڈاک صاحب کہ میڈیا نے پوری دنیا میں الحمدللہ فما الحمدللہ کہ پاکستانی کمیونٹی کا نام روشن کیا اور بعد قسمتی سے میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں ایسے جوال بھائی نے بھی کیا کہ ہمارا سلچہرہ ہم نے دکھایا اپنا عمر بھائی نے بھی کیا کہ جو منفی چیزیں ہیں وہ میڈیا شو کرتا ہے پہلے دو بعد یہ ہے کہ سانیہ پاکستان میں کوئی ہو یا سانیہ سپین میں ہو ہم الحمدللہ ہماری یہ پاکستان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بھی بڑھ چڑھ کے اس میں عصہ لیتے ہیں اور ہم بھی ادھر جو وہ رمبلے میں واقع ہوا تھا اس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ ٹیکسی ڈرائر باقی سپانش لوگ بھی گھاتے لے گئے تھے اور ہم نے ادھر باٹ چاڑ کے سرفسیں دی اور جب ہم نے یہ سرسلسوں کا سلسلہ شروع کیا تھوڑی سی بات لمبی شاید ہو جئے کہ دو منٹ شروعوں گا جب سلسلسلہ سرسلوں کا شروع تو الحمدللہ ہمارے ساتھ تاجر بھائیوں نے بھی جس طرح شباز بھائی اور گوندل صاحب بتا رہے تھے کہ تاجر بھائیوں نے بھی اپنا کام شروع کیا پھر یہ یہ جو اپنا ماسک سینٹرائزر یہ وہ جو نہ تقسیم کیے یہ ہماری کمیونٹی صرف ہماری کمیونٹی تھی کہ جنہوں نے اس مشکل حالات میں اپنے لوگوں کے اور دوسرے لوگوں کے بھی ڈاکٹرز پارامیٹیکل سٹاف کی مدد کی اور بات یہ کرنا جاتا ہوں کہ بات قسمتی سے ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمیشہ منفی پروپوگنڈا ہمارے اپنی کمیونٹی کے اندر کلتے ہیں پہتر ہوتا ہے یہ کہ جو ہم اتنے برے ہمارے ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے میں کچھ حامیاں ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر وقت بندہ کسی کو کوسٹا رہے کوسٹا رہے بندہ کے بڑے بڑے سلاسپس بنے پھرتے ہیں لوگ کو ہمارا کمیونٹی یہ ہے ہماری کمیونٹی وہ ہے انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا یا ہماری کمیونٹی کے کتنے یہ جورت مندانہ لوگ ہیں کہ اگر آپ دیکھ لیں پاکستان 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 سلاسپس کہ ہم ملت کرنا ہوتا ہے اسکر صاحب بلکل ہمارا جو وقت ہے پروگرام کا اکستان جانب کر رہا ہے تو میں آپ کی بات کو بلکل سمجھ گیا ہوں جو کام بھی اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمہ لگایا ہوتا ہے وہ ہی کرتا ہے اگر کسی کی کوئی مضبط سوچ ہے وہ بھی قدرت کی جانب سے ہے اور اگر کوئی منفی سوچ رہا ہے تو وہ بھی شاید اس کا یہ ڈیوٹی اس کی یہ ہو کہ وہ اس طرح سوچے گا 30 سیکنڈ دے دیں تو مربانی ہوگی جی جی بات کیجئے گا بس سوری یہ میں بات لمبی نہیں کروں گا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز کائنٹلی وہ لوگ اس طرح کریں کہ جیسے بچہ ہوتا ہے کس کو ہر وقت ڈانٹسر ہیں ڈانٹسر ہیں تو بچہ کو اچھا نہیں فیل ہوگا اس سے پیار سے بات کریں سمجھائیں کہ بڑا بالین سے تو بڑا اچھا ہے تو اگر وہ اچھا نہیں بھی ہوگا تو اچھا کریں پلیز کائنٹلی میں ان لوگوں سے معذرت سے کہنا جاتا ہوں کہ ہمیشہ اپنی کمیونٹی کا مصبت چیرہ جو ہے وہ اپنے کالم میں دیکھیں وہ اپنی تحریروں میں مصبت چیرہ جو نا وہ کمیونٹی کا لکھیں وہ ہم سے گلتیاں ہو جاتی ہیں لیکن ان کو یہ میڈیا یا دوسرے لوگ بہارنے والے بہت ہیں لیکن ہمیں اپنا ہمیشہ اچھا چیرہ جو نا وہ سامنے لوگوں کے کرنا چاہیے ہم اچھے غلطیاں ہر معاشرے کے اندر ہیں ہر کمیونٹی کے اندر ہیں کوئی ہم میں زیادہ نہیں ہے کہ دوسروں میں کام ہیں یہ سب کمیونٹی کے اندر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں لیکن اکثریت جو ہے وہ اچھے لوگوں کی ہے اچھی سوچ والے لوگوں کی ہے یہ اچھی سوچ ہی ہے تو آج میرے ساتھ یہ چھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے کمیونٹی کا نام بلند کیا ہے جنہوں نے پاکستان کا نام بلند کیا ہے یہ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک محصوبہ سوچ کی پہچان ہے جو آج میرے ساتھ آپ بیٹھے ہیں اور پوری کمیونٹی کے سامنے آپ گفتگو کر رہے ہیں عمر رضی صاحب آپ کی طرح بڑھوں گا کوئی واقعہ جو آپ کو یاد رہے سر واقعات تو بہت ہیں بہت سارے واقعات ہیں لیکن ایک واقعہ جو مجھے مجھے یعنی کہ میرے ذہن میں آگیا جی آپ کی آواز رک گئی جی رضاق خوکر صاحب کی طرف بڑھوں گا ان کی طرف ہم دوبارہ آ جائیں گے جب یوں ہیں ان کا آلائن جو دوبارہ ملتی ہے تو ہم ان سے دوبارہ پھر کنٹیکٹ کریں گے رضاق خوکر صاحب آپ بتائیے گا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہو عمر صاحب جی ڈاک صاحب واقعات تو ایسے ایسے ہوئے کافی سارے جو ہی جو لوگ ان لوگوں کو ہم نے سرلسلس دی ہیں باگری صاحب نے بھی بات کی بائشباہ صاحب نے بھی بات کی ان میں سے جو دوست بھی اس کاروہ میں شامل ہوئے ہیں ہم ان کو حراج تقسین پیش کرتے ہیں یہ ہمارا کوئی کردار کوئی کریکٹر نہیں ہے یہ ان سب دوستوں کی کاوش ہے ان کی محنت ہے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہے اس میں نام لینا شروع کر تو واقعی بہت لمبی لسٹ ہے وہ نام نہیں لے سکتے لیکن واقعہ جو ایک عورت جو پیرامیڈکل سٹارف کی تھی وہ کرنیا سے میں لے گیا تھا یقین کریں جب میں نے اس کو کرنیا سے لا کے آسپٹل اتار ہے اس کی فہر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں اگر انٹیگریشن یا امیگریشن آپ امیگریٹ کر کے آئے ہو تو ہمیں یہ فہر ہے کہ آپ ہمیں ایسا وقت میں اس وقت میں ہمارے جو مقامی لوگ ہیں وہ ہمیں ٹیکسی میں کبھی کوئی نظر نہیں آ رہا اس لیے آپ لوگوں نے ہمیں یہ سرف کرنے کا موقع دے رہے ہیں اور آپ نے یہ سرف کیا ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ واقعہ طور بھی بہت کچھ ہوئے ہیں لیکن میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اپنی کمیونٹی کو دوستوں کو ہر بندہ ہر موضوع پہ بات نہیں کر سکتا ہر بندے میں کوئی بندے کے اندر ٹیرنٹ ہوتا لیکن اس کو موقع نہیں ملتا ٹھیک ہے جب جس کو موقع ملتا ہے اس میں بھائی عمر صاحب ہیں اور ہمارے دوسرے بہت سارے دوست ہیں طرف روک صاحب ہیں بھائی اختہار صاحب ہیں جس یہ ہم نے کسی ایک نام لے کے نہیں کر رہے ہم یہ صرف ایک کمیونٹی کے لیے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا یہ کسی فورم کے لیے بات نہیں ہو رہی صرف ایک نام پاکستان ہے اور پاکستان کے نام سے یہ کام شروع کیا گیا تھا صرف ایک مصبت چہرہ دکھانے کے لیے صرف یہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں زندگی میں کبھی نہ زندگی رہے گی نہ پیسہ رہے گا نہ دولت رہے گی اگر رہے گا تو ایک چیز کا نام ہے جو آپ نیکی کر کے جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی بلائی ہوگی صرف میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں اپنی کمیونٹی کو جو الٹے راستے پہ ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دوسروں گا کہ اپنی کمیونٹی کو مصبت راستے کی طرف لے کر آئیں آمر رضا صاحب ہمارے صاحب دوبارہ جڑے ہیں وہ ہی سوال آمر صاحب بتائیے گا ٹائم ہمارا بالکل اقترام کی جانب ہے مجھے کہتا ہے کہ میں اتنا سیکھ ہوں یعنی اس کی آلت تو اس سے اپنے پاؤں پہ کھڑے بھی نہیں ہو رہا تھا تو کہتا ہے میں 14 cantidally duty کرتا اور میں اتنا بیمار ہوں کہ میں میکرو اور ٹرین پہ نہیں آجا سکتا ٹھیک اور میکرے پاس میں واسنونا سینٹر میں کوٹ ہے اور میں اتنا بیمار ہو کہ جب تک آپ کوویڈ نہیں آتا تب تک آپ شوٹی نہیں کار سکتے آپ نے کام پہ آنے ہی آنا ہے اس بندے کو پھر میں نے اپنا ملک شہری ہیں پاکستان میں ہم پیدا ہوئے لیکن سینٹر ہم نے چون کیا رہنے کے لیے اپنے کام کرنے کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ٹھیک ہے اور اس ملک کو ہم نے سیک کیا اور اس ملک نے پود کچھ دیا لیکن جب ملک ضرورت ہماری پڑھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ اللہ تعالی کریں کہ ہم اس بواہ سے جلد نکلیں اور جب تک اللہ کرے گا اور ہم اس بواہ سے باہر نکلیں گے اور اسی طرح زندگی کی رون کے ہم انجائے کریں گے جس طرح پہلے ہو رہی تھی ہمیں دیکھ صاحب ہیں محمد اقبال ہیں زفر حسین صاحب صاحب ماشاءاللہ سلام علیکم سب دوستوں کے سلام فیضان راجہ ہیں جالیل محمد امران ساجد محمد احسان ہیں اجران گجر قالس ہیں ساکر جاوید علی احمد آتف گندر صاحب کہہ رہے ہیں باگلی صاحب بہت خوب انہوں نے اپلیشیٹ کیا ہے چوری شمراز اقبال جاتریہ صاحب دیکھ رہے ہیں یہ پانچوں بھائی ہماری کمیونٹی کا فخر ہیں آتف گندر صاحب کہہ رہے ہیں آپ دوستوں کو شکیل ڈنگا بھائیان چھتا بھی آپ ہی کمیونٹی کا دوست ہے آپ اسے بھی اپلیشیٹ کر سکتے ہیں شکیل ڈنگا صاحب کہہ رہے ہیں کہ زبردست ڈاکٹ صاحب بہت اچھا پروگرام چوری امجد علی صاحب ہیں راجہ ندیم حنیف صاحب ہیں محمد عبرار صاحب ہیں تو نیچے زفر حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ آئیڈیا سب سے پہلے چودی کمر رفیق بجر صاحب نے دیا تھا پھر بائی شہباز اور عاصم گوندر نے فوران اس پر عمل کیا سید فریاد حسین صاحب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے مرزا حسین حسن محمد محمود حسین خالد سید زرکر نین شاہ صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں سجاد آمد خٹانہ صاحب ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں اور امیلی سیشن دے رہے ہیں تمام دوستوں کو صحیح زمکر نین شاہ صاحب عمر حیات صاحب پاکستان شہ شہ خٹانہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہم اپنے پروگرام کے آخری سمیں آپ سے صرف دو دو فکروں کے اندر کمیونٹی کے نام پیغام لوں گا پیغام بھی ایسا کہ اس وقت جو پاکستان کے اندر کرونا وارس کا شدید وار ہو رہا ہے وہاں پر بھی وہ پیرامیڈیکل سٹاف نرسز اسی طرح اپنے فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں ان کے لئے پیغام لوں گا اور جوائچیمہ صاحب کی طرف آنگا ان کے سامنے یہ سوا رکھوں گا کہ پاکستان کی جوائچیمہ کام کیا کیا آپ کی نظر میں کسی اور ملک کی کمیونٹی کے افراد بھی ہیں جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا ہو جی جس طرح ہمارے پاکستانی بھائیوں نے یہ مہیا کرنا شروع کی تو ان کو فالو کرتے ہو سب سے پہل تو ہمارے پاکستانیوں نہیں کی لیکن جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہے اس کے بعد مراکش کے کچھ ٹرائیور نے بھی اس کار ایر میں حصہ لینا شروع کر دیا اس کے بعد لیٹن امریکن جو ہمارے تقسیست آئے انہوں نے اس کار ایر میں حصہ لیا اور انہوں نے لوگوں کو سرویس دینی شروع کرنی شروع کر دی لیکن سب سے پہلے ہمارے پاکستانیوں نے شروع کر دی ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے مراکشی اور لیٹن امریکن لوگوں نے بھی بلکل اختتام کی جانب دو دو فکروں میں اپنے پاکستانی ڈاکٹرز کو نرسز کو اور پیرامیڈکر سناف کو پاکستان کے اندر فرنٹ لائن پر لڑ رہے ہیں ان کے خراج تحسین پیج کرنے کے لیے دو دو فکریں شہباز کھٹانا صاحب جی دو تین دوست رہ گئے تھے جنہوں نے کبرج دی تھی حافظ احمد صاحب ہیں چودری بابر باشنہ صاحب ہیں اور جناب زفر لیاس قریشی صاحب ہے زفر قریشی صاحب ایک خار گیا سے زفر بائی زفر صاحب وہ بھی اور جو آئیڈیا کی بات کی زفر صاحب سے میں بولوں گا کہ کمر الگ ہے نا شباز الگ ہے نا سم الگ یہ کمیونٹی کا چہر ہے کسی ایک کو ہمیں ضرورت نہیں جا گئی یہ بات کس نہیں کی جس یک بھی کی ہم یہ بات شرف اور پاکستانی ڈاکسرز کے لیے دو صرف ایک شیر میں ساری بات میں کروں گا اور عوام سے یہ پیل کروں کہ کے خدا کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کریں اور گروں میں رہیں اور ایک دوسرے سے ڈسٹین رکھیں اور شیر کے حوالے سے جو پاکستانی ڈاکسرز ہیں ان کو خراجت سین پیش کرنے کے لیے میں ایک شیر پیش سنانا چاہتا ہوں سنو اے مسیخہ نافسان سنو سنو اے مسیخہ نافسان سنو خون میں بھیگے سبی موسم گواہی دیں گے وفا کے رستے کے سبی مسافر گواہی دیں کہ تم کھڑے تھے پاکستان جو ڈاکٹر ہیں پاکستان میں لاکھوں لوگوں کی جانے بچا رہے ہیں میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں اور اپنے عوام کو پرزور پیل کرتا ہوں کہ اپنے پیرا میڈیکل میڈیکل سٹاف پیرا میڈیکل سٹاف کے ساتھ تامن کریں رونا حقیقت ہے اس کو سمجھے جانے اور جو عطیعاتی تطبیر اس پہ عمل کریں جی اسکر باگی صاحب جی دلیل بات یہ ہے کہ جو بھی پاکستان میں لوگ رہتے ہیں کائنڈلی پلیز میروانی کریں اس کو سیریس لیں اس کو مزاق نہ سمجھیں اور اس کو سیریس لیں اور اس کی احتیاط کریں جتنی بھی کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر کے حوالے سے یہ ہے کہ پلیز اس طرح جس طرح ڈاکٹروں اور پیرا میڈیکل سٹاف نے اپنا پیش کیا اور لوگوں کو اعتماد بحال کیا پلیز کچھ لوگ ان کا اعتماد ڈاکٹرز پہ اٹھا ہوا ہے اور ایسا روئیہ احتیار کریں اور ان سے ایسا بول چال کریں اور اس سے ایسا روئیہ دیں کہ لوگ ان کو کہیں کہ واقعی یہ مسیح ہیں اور اپنا جو آئیڈیل چیرانہ وہ پیش کریں جی میاں عمر رضا صاحب جی ڈاک صاحب جو پاکستان میں ڈاکٹرز اور پیرہ میڈیکل سٹاف ہیں ان کو فیراج تحسین اس لیے پیش کرنا ہے کہ ان کے پاس کٹس کام ہے ان کے پاس جو اپنی سیکیورٹی جو کام ہے اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ کیسیز ہونے کے باوجود جو پاکستان میں اللہ کے حکم سے ڈاکٹرز اور ڈاکٹرز کی میند اور کو کنٹرول کیا ہوا ہے تو اللہ ان کو جزائے خیر دیں اور میں لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ صرف ڈاکٹرز اس حوالے سے مدد کر سکتے ہیں یار پلیز گار میں رہیں اور جتنے بھی اس چیز میں کام کر رہے ہیں اور جتنے اس دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے ہم ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی مغرب فرمان اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ تر فرمان ڈاکٹرز اس وقت اس وار میں پاکستانی ڈاکٹرز ہمارے ریال ہیرو ہیں ہوگا وہ ہے کہ ان ڈاکٹرز ان دوستوں کے ان بھائیوں کے لیے جو پیرا میڈیکل سٹاف پاکستان میں کام کر رہے ہیں کہتے ہیں کہ روج پر تو ہر کوئی ملاتا ہے ہاتھوں میں ہاتھ مشکلوں میں جو ساتھ چلے ہم انہیں یار کہتے ہیں جو وہ ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں ہمارے ان کے لیے نہ ان کے پاس کوئی میٹیریل ہے نہ ان کے پاس کوئی فرنٹ لائن پہ اتنی میڈیسن ز ہیں نہ گورنمنٹ پاری اس طرح تعاون کر سکتی ہے تو پلیز پلیز خدارہ ان سے تعاون کیجئے اور اپنی جان کو اور ان کی جان کو بھی بچائے بہت شکریہ پاکستان پائندہ باب جی ڈاکٹ سب میں تو پاکستانی پیرامیڈیکل سٹاف کو تہہ دل سے سلوٹ کرتا ہوں کہ جس طرح محدود سے وسائل میں وہ اپنی ڈیوٹی سارا انجام دے رہے ہیں لیکن میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے حکومت پاکستان سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وبائی وبا میں جو پیرامیڈیکل سٹاف کے جو ارکان پاکستان میں جن کی موت واقعہ ہو گئی خدا کے لیے ان کے لیے جو میری سجیشن ہے یہ کہ ان کو شہید قرار دیا جائے اور شہید صرف ان کے نام کے ساتھ دکھا نہ جائے بلکہ جو ایک شہید کو جو سہولیات ہوتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کے پسمندگان کو اس کے علاقے کو سہولیات ملتی ہیں کہ ایک شہید کو وہی ان ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل کے سٹاف جو اس وبائی مرد پہ جان کی بازی ہار گئے ہیں ان کے گھر والوں کو ان کے علاقے کو وہ عزاز دیا جائے وہ سہولیات دیا جائے پھر ہی ہم ان کچھ صحیحی طرح شہید کہہ سکتے ہیں اگر صرف نام کے آج کا ہمارا پروگرام آواز دوست بالکل اختیام کو پہنچتا ہے آخر میں ہمیں حسنین خالد ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام لکھا ہے انہوں نے محمد افضال قدر صاحب ہیں علی آمد صاحب ہیں انہوں نے کہا آپ کا گوڈ ورک کیسر فیاس صاحب ماشاء اللہ شکیل ڈنگا صاحب زبردست جواد چیمہ صاحب آہ بابا جی بی سی انہ فیس وک یو آر دی بیسٹ آہ انہوں نے طریف کی ہے حسیب احمد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں سجاد صاحب آہ اپنے تمام فیس بک پر لائف دیکھنے والوں کے ہم انتہائی مشکور ہیں یہی ہمارا اساسہ ہیں یہی ہمارے لئے حوصلے کا باعث بنتے ہیں کہ یہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں ہمارے لئے اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے کہ ہم دوبارہ پھر اس پروگرام کو لے کر آپ کے دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آج میں چوری محمد آسم گندر صاحب شہباز آمد خٹانہ صاحب آج اس کی کچھ کرنے ہم اس پروگرام کے ذریعے اپنے ناظرین تک پہنچانے میں کام جب ہوئے تو آخر میں میں ایک بات کرتا چلوں پھر آپ تمام دوستوں سے اجازت میری یہی اپنی کمیونٹی سے اپنے تمام دوستوں سے اپنے لوگوں سے اپنے پاکستانیوں سے تمام ٹیگ اتار دیں کسی قسم کا کوئی ٹیگ اپنے پر ذات برادری علاقہ یا کوئی اور سیاسی حوالے سے ہے صرف آپ کی پہچان پاکستان پاکستان زندہ بات